امام بارگاہ کسر علی اکبر 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 قیامت آباد اشار جتنے جائز مقاسد جتنی نیک مرادیں آپ کے ازہان یا دلوں میں ہیں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے دعاوں کی قبولیت کی نیت سے بلند آواز درود پڑھئے میں نوکری کا آواز اللہ عرصمیات یہاں پر حاضری ہوتی ہے آپ حضرات بہت اچھا سننے والے یہاں پہ صاحبانِ مارفتشی فرمائے میں بہت چھوٹا سا معمولی سا نوکر امام حسین دو چار فکریں عرض کرنا چاہتا ہوں جو حکم ملا ہے وہی پورا کر رہا ہوں اپنے مرضی نہیں کر رہا تو پہلے فکرے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنی توجہ دے کائنات میں جس ہستی کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار دشمنگ کی نیندیں حرام کر دے اسے اپاس دے اندازہ ہو جائے گا کون کتنی توجہ دے بھائی مقبول مولا آپ کا آباد اشاہ دے سلام ہے جی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے بسم اللہ مطمئین ہو گیا ہوں یقین جانا اتمنان ہو گیا نکی بھائی کہ آپ توجہ میں بیٹھے ہو گئے بزرگ دعا بھی کر دیں کہ تابعی راضی ہوں صرف حاضر لگوانے آیا ہوں مجھ سے پہلے بھی بہت بڑے ذاکرین نے پڑھا میرے بعد بھی بہت عالی ذاکر پڑھنے والے موجود ہیں جس ہستی کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار تیری زندگی ہو گیا نیام میں سوئی ہوئی تلوار دشمن کی نیند حرام کر میرے والد صاحب بہت عالی فکریں ہمیشہ ان کی زبان سے اکلے ایک فکرہ ان کا یاد آ گیا وہ فرماتے تھے ذہن میں دل پر یا کاغذ پر ابباس کا نام لکھو تو اندازہ ہو جائے گا ابباس کے تو نام میں بھی زیر میں ہی ہے مولا آپ کا آباد رکھے اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو ذکر میں توانائیوں کے ساتھ بولا کریں کمزوری کے ساتھ نہیں پتہ چلے کہ آپ نے ذکر کی تائید میں زبان کو جمبش دیئے یہ ذکر بہت عظیم ہے اور بہت بڑے سرداروں کا تذکرہ ہے آج شوالوں کا ذکر زمین پہ بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں بخل کرنا کنجوسی کرنا کوئی دلیری بہادری نہیں مولا امام حسین کی قسم اپنے لئے نہیں کہہ رہا داد کیلئے نہیں کہہ رہا داد ذاکر کو نہیں دی جاتی ذکر کو دی جاتی ذکر کی تائید میں بولنا ذکر کی عزت ہے جو آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے مجھے قسم ہے اس ممبر کی میں دو علموں کے درمیان ہوں بارگاہ میں اور یہ فکرہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں جو ذکر میں بولتا ہے ذکر میں جس کا زیادہ وقت گزرتا ہے ہمارے ملک میں اسے عزت دی جاتی ہے اس کا خیال رکھنا بہت پرانا ازادار ہے اسے کھانا کھلا دو اکثر مجالس میں دیکھا ہے ایسا ہے اس ذکر کا احترام کرنا ذکر بھی یہ عزت دار بھی ہے اسے بٹھانے کی جگہ دو یہ نوہ خان بھی ہے ماتمی بھی ہے شہری مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنی سنتے ہیں ورنہ آپ کی مارفت میں تو کوئی شک نہیں یہ مجالس سے بھرپور علاقہ ہے میں پہلی بار یہاں پہ مستاق بخاری صاحب بڑے بھائی کی حیثیت سے اور مقبول حسن زرکر صاحب مولای نے بچوں سمیت سلامت رکھے نو مارچ کو اور بھائی مقبول حسن زرکر گیا کافی حسن افری سب سے پہلے انہوں نے دعوت دی کہ میلسی میں شیرگر میں آکے پڑھیں پھر بھائی آمر خان سے ملاقات انہوں نے کہا جی آپ کھلڑ مقرسی آکے دیکھیں وہاں کیا رنگ اس علم کی قسم جب میں پہلی بار آیا میں حیران رہ گیا کہ دیہات میں چھوٹے سے علاقے میں اتنا خوبصور سجا ہوا پنڈال یہ زمانے کے امام کا موجزہ ہے ہم اپنے گھروں کو ایسے نہیں سجاتے جیسے بارگاہوں کو آراستہ کرتے شیری اگر سنتے ہو تو میں دو مصرے پڑھ رہا ہوں میرے نہیں ہیں میں صرف بتا رہا ہوں شیری ہوتی کیا ہے شیر کہنا بھائی مقبول بڑا مشکل کام ہے لوگوں نے قیسر خان اسے آسان بنا لیا ہے ورنہ شیر بہت مشکل بھائی رزوان شیر کہنا بہت مشکل کام ہے میں دو مصرے پڑھوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کم از کم دو سو کتابوں کے برابر مصرے ہیں دو حضرت عباس کی شان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لکڑی بازار سلاتے ہیں کپڑا بازار سلاتے ہیں علم بنا لیتے ہیں چومتے ہیں یہ ہم جہالت کا اظہار کرتے ہیں نعوذب اللہ ان کو جواب گیا دو مصروں میں زبانیں بند کرتے ہیں اس نے کہا یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو آسا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے کہاں بیٹھے مولا آپ کو آباد رکھے ذکر میں بولنا عزت ہے جو پرہنے کے بہادری نہیں بہاری زندگی ہے آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں مولا بچوں کے زندگی کریں بسم اللہ جی یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں یہ ذکر میرے ہاتھوں پہ میں اٹھا کے قسم کھا رہا ہوں بعضوں کا سٹیج سینکٹیز حیبان کہہ سرخان مقصی تو بڑا ذہین آدمی ہے کہہ دیتے ہیں انیز سے دوراں آ رہے ہیں استغفر اللہ انیز ایک ہی تھا ذکر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں متحلہ بڑا کیا ہے شاعری کا مرزا طبیر سے لے کر جوش ملی آبادی تک اپنے والے صاحب تھے ایک منظر ایسا ہے جسے صرف اور صرف میر انیز نے مسلم میں باندھا کسی کی جرات نہیں ہوئی کلام اٹھانے کی فضیل کا فکر ہے سنیے گا حضرت عباس دریہ سے واپس آئے مشکہ دہانہ موں میں ہے یہاں کسی کا مصرہ نہیں ملتا میر انیز نے ایک سطر لکھ کے کلم توڑ دیا انہوں نے لکھا مشکیزہ تھا کشیر کے موں میں شکار تھا جو پیچھے باتھے ہیں میرے نگاہ آہے آپ کسی tools کلم توڑ گئی مشکیزہ تھا ہا ہے ہاں کہ شیر کے موں میں تشبیح بڑی مشکل ہوتی ہے شہری مشکیزہ تھا کشیر کے موں میں میں نے چھ ست رہ پڑی بلال قازمی صاحب کی بڑا دل خوش ہوا حضرت عباس کے روزے پر چلے آہی گئے ہم آپ نے ماحول بنا دیا سنانے کو دل کر رہا انہوں نے لکھا اچھا وہ بہت عالی شاعر ہے میں ان کو بہت سنتا ہوں نیٹ پہ بلال کازمی صاحب لکھنو سے اس وقت میرے نزدیک سب سے عالی مثلہ کہنے والے شاعر ان کا کربلا پہ ایک شعر ہے میں نے آپ تک اتنا بڑا شعر کربلا پہ نہیں سنو انہوں نے لکھا کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ مجھے اس علم پاک کی قسم یقین جانئے کوئی اور پڑھ رہا ہو یہ شعر میں سامنے ہوتا تو میں کھڑے ہو کے پتہ نہیں کدھنے مارے لگاتا آپ صرف بول بھی دیں گے تب بھی راضی ہوں اگلا مثلہ سنیے گا دل پہ لکھنے گلائے گا کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ کیوں یہ حقیقت کسی ہندہ سے جبائی نہ ہے نہیں آیا ہوگا جو نہیں بھولا وہ پسی بھی حامل ہوگا بھولا آپ کو آبا آگا آپ جیئے آپ سلام کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبائی نہ گئی جب میراج ہوتی ہے مبدد کی اس وقت کچھ مانگا کریں جب یہ کیسی ہے تاری ہو جائے چھے سترے حضرت عباس کے روزے پہ کمال کرتے ہیں بابا جی دعا کرنی ہے میرے حق میں قرآن بزرگ عزدار جید عزدار سردار خان صاحب بیٹھے ہوئے دعا فرمائیے یہ چھے سترے سونے سے لکھنے کا لائے گا حضرت عباس کے روزے پہ چھے سترے سلیس انداز میں گہرائی دیکھئے سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ مجھے اس ممبر کی قسم ممبر کے تقدس کی خطر اگلا مسر اتنا وزنی ہے میرا دل چاہتا ہے میں زمین سے اونچہ ہو کے پڑھ سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایا پیچھے رہ گئے تو پھر آ گئے پیچھے رہ گئے تو پھر آ گئے سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ درخت مانگنے آتے ہیں یہ دل پسلیوں میں ہے نا جی یہ اگر مسرے پہ تڑپ جائے تو پھر بولیے گا جبراندھاد نہیں دینے سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایا یہیں چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینا یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ کیوں بڑے بڑوں کا مقدر سمرتے دیکھا ہے سمندروں کو یہاں مشک بھرتے دیکھا اللہ زندگی کرے حسین عزت سمندروں کو یہاں مشک بھرتے دیکھا بسم اللہ جی یہ جڑے ہاتھ دیکھ بسم اللہ جی سارے بولو جن کے دل میں علی ہے بڑے بڑوں کا مقدر سمرتے دیکھا آج پہلی بار لطف آرہا ہے مجھے کھلڑ مگسی پڑھنے میں بیان بیان دے رہا ہوں اور پوری طبانائی کے ساتھ پہلی بار پتہ چل رہا ہے کہ میں کھلڑ مگسی میں پڑھنا ہوں اور کوئی سن رہا ہے پہلے شام کو پڑھتا تھا میں یہ مسئلہ تھا آج محسن خان کو میں نے منت کی میں نے کہا بھائی مظفرگر اور ڈیرہ غازی خان روڈ زیر تعمیر ہے محبانی کا جلدی پڑھا دے شاعری بہت مشکل چیز میرے والے صاحب نے اشرا پڑھا تھا دبائی میں انہوں نے دھائی گھنٹے یا پونے تین گھنٹے خیبر کی جنگ پڑھی میں بتا رہا ہوں شاعری ہوتی کیا پونے تین گھنٹے کے ساتھ میں نے خود دیکھی پونے تین گھنٹے خیبر کی جنگ نازم کی صورت میں کیسے گھان نازم کی صورت پہلے رسول کا استغاثہ منظوم علی کا آنا منظوم رسول کا ملنا منظوم پھر علی کا جنگ کی طرف جانا گھوڑے پہ بیٹھنا یہاں پر ان کی ایک شاہکار نازم ہے گھوڑے اور تلوار کی آپس میں گفتگو میں نے وہ بھائی مقبول سنی ہے مولا کی قسم وہ جب پڑھ رہے تھے جب انہوں نے پہلا مصرہ پڑھا اس آزم کا کہ کیا گفتگو ہوئی گھوڑے کے اور تلوار کے درمیان تلوار میں گھوڑے سے کیا کہا جب پہلا فکر انہوں نے پڑھا تو ایک انڈیا کا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہوئی ہے انہوں نے کہا محسن صاحب آپ نے دل جیت لیا اتنی ایتیات کسی شاہر نے کی ہی نہیں ہوگا آپ نے گھوڑے اور تلوار کی گفتگو میں وہ بہر چنی ہے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے بنتی ہے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے جو آواز وہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ آپ نے بہر چنی ہے آپ جیسے حیران ہوئے میں بھی ہوا لیکن مصرہ سننے کے بعد آپ کے حیرانی ٹوڑ جائے گی میرے والد صاحب نے فرمایا کہ علی رہوار پہ بیٹھے گھوڑے نے تلوار کو دیکھا تلوار نے رہوار کو دیکھا رہوار نے پھر تلوار کو دیکھا تلوار نے پھر رہوار کو دیکھا ایک دوسرے کے تیور دیکھنے کے بعد تلوار نے زرفکار نے علی کے رہوار سے جو گفتگو کی وہ پہلا مصروں نے پڑھا کہ چین چل چمک کے چل چل چمک کے چرخ پہ چل کے چل مجھے لطفار ہے آپ ٹھکتے جا رہے ہیں تو پھر وہ چھوڑ دوں گا مولا کی قسم کبھی گھوڑے کو دوڑتے ہوئے سنیے گا اگر یہ بہر بنے تو پھر میرے حق میں دعا کیجئے گا انہوں نے لکھا چین چل چمک کے چرخ پہ کون لکھتا ہے ایسے لفظ موتی ہیں مودد کے جڑے ہوئے ہیں مولا کی قسم موتی چین چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل کوئی نہ سنے دکھ نہیں لیکن توجہ لازمی چین چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل آدھا نگاہ احبت سے نہ دیکھے سنبھل کے چل چہرے پہ گردے آیا احبتین مل کے چل ہر دشوان علی کو سموں سے پچھل کے چل لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بات کر چل تو تھک گیا ہے اس کا مقدر تو پیدار ہے میں اس سے بات کر زندگی ہو تم جیو تم سلام ہو آباد و شاد رہے ہیں امام حسین عزت اعتقاف اللہ ایسے چہرے سلام مت رہیں جن پہ روڑا کھا جاتا ہے شیر پڑھنا ہے یاد آگے مولے کوئی بلکھ ہوا نہیں ہے پتہ نہیں کیسے میرا ذہن اس طرف چل پڑا چین چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل اللہ مہار بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل مجھے ضمیر اختر صاحب نے کہا تھا ایسے شیر لکھنے کے لیے عطا کی ضرورت ہوتی ہے ہم کراچی والے جانتے ہیں شہری کتے مشکل جید ہو دی چین چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل آدھا نگاہ بچسن دیکھے سنبھل کے چل چہرے پہ گرد آیا ہے وہ تین مل کے چل ہر دشمن علی کو سمو سکو چل کے چل لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل تو اس سے بچ بھوڑا گتے ایسا کیوں کروں تلوار کہتی ہے بیٹھا ہے کبریا کا اصاب تیری زین پر لہرہ کے آسمان کو اُلٹ دے زمین پر لہرہ کے آسمان کو اُلٹ دے دعا کی دیے گا لہرہ کے آسمان کو اُلٹ دے زمین پر نظم اور چیز ہوتی ہے نصر اور چیز ہوتی ہے بسم اللہ جی نظم اور چیز ہے نظم ہوتی ہے کوئی وزن میں مصرہ کہنا نصر دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے شاعرانہ نصر جس کی مثالیں مولانا آزاد کی طرف ملتی ہیں جوش ملی آبازی صاحب کی طرف یا میرے والد صاحب کی طرف نصر میں شاعری بڑی مشکل ہے نصر میں بڑی بات کہنا ایک فکرے میں گہری بات کرنا بہت مشکل ہے چلے میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں پڑھنا ہے میں دو ڈھائی گھنٹے لنگرد کر کے آئے بیٹھو نا لہالی دوبارہ والا وقف ہے ہی سی لنگردہ اتت رہتا ہے میں ہی سی لنگردہ تو ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں نصر ہوتی کیا ہے تیرانوی یا چورانوی کے محرم تھے شاہ جی والے صاحب پڑھے دے گامر شاہ بہت بڑا مجموعہ تھا پڑھتے پڑھتے انہیں مولانا نے فکرات آکے انہوں نے فکرات ممبر پر پڑھا پورا مجموعہ اوٹ کے کھڑا ہوگی لکھو تو اتنا فکرہ بنتا ہے مولا کی قسم کہرائی دیکھے کتنی انہوں نے کہا یاد رکھو علی کے دشمن کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ محشر کا انتظار ہی نہیں کرتی مرشد کو سال ایت دہا مجلسہ میں کوئی پڑھائی تھی یہ میں آنا سال بعد سے جی دہا مجلسہ پڑھ گی نا سال ایسے ہی تھے ایسے دو تا خیر ہو تو گھر تھی ہا میرا سی کمال اے بھی گھر ہو بھی گھر دہا مجلسہ پڑھتا تھا نا وقت کوئی زیادہ کوئی انس پیدا تھی بھی سی انشاءاللہ زہر ساروں سال زاکرہ انہوں نے کڑی کڑی اردوالہ غریب آیا تو زہر تھوڑی حیرانگی تھی انہوں نے دعا کرنے سے انہوں نے کہا علی کے دشمن کو جلانے کے لیے کی آگ محشر کا ایک فکرہ ہے میں بخیل نہیں ہوں ایک فکرہ ہے ڈاکٹر زمیر اختر صاحب کا میں نے اتنا بڑا فکرہ ہے اس سال میں تو نہیں سنا کچھ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ علی کو بھونکنا شروع کیا تھا یا دوستوں کو آئیے بس میں رجائی کچھ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ پڑھ میں رہا ہوں کچھ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ علی کے خلاف بکواس بازی کا سلسل شروع کیا تھا سب سے اعلیٰ ترین جواب مختصر ترین جواب اور جامع ترین جواب ڈاکٹر زمیر اخترنکوی صاحب کیا ہزاروں کا مجموع تھا وہ میمر پہ تھے انہوں نے کہا جو علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے جو اب تک نہیں پڑھا تھاکے ہو تو چھوڑ کے چلا جا تو ہمجھے کیا اللہ باہد اشاعت رکھے حسین صاحب جو علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو پڑھ دیں ماتلی سلامت رہا منسے ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے جو اب تک مشتاق بخاری صاحب نے حکمان کہا کہ آج ہمیں حضرت عباس سناو بڑے بھائی ہیں انگلی پکڑ کے انہوں نے زاکری سکھائی ہے انگلی پکڑ ممبر پہ ہوں علموں کے درمیان ہوں مولا جانتے سکھایا ہے کہ زاکری یہ ہوتی ہے یوں بیٹھنا ہے یوں اٹھنا ہے یوں پڑھنا ہے مولا دیر تک سلامت رکھے بچوں سنا ہے ابو ذر کی زندگی دراز ہو دو چار فکریں ہیں نصر کے حضرت عباس کی شان میں جنگ سفین کے محنت میرے والد صاحب کی ہے ویسے لفظ نہ کوئی لکھ سکتا تھا نہ کوئی لکھ سکتا ہے یہ انہی کا کام یہ کوئی الہام تھا کوئی سلسلہ تھا میں نے اتنی خوبصورت اور جڑی ہوئی نصر کبھی نہیں سنی میں دہرا سکتا ہوں ویسا پڑھ نہیں سکتا صرف دہرا آرہا سنیں گے تو لطف بڑھائے جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے دہرا دیتا ہوں یکم ربی اللہ بلڑتی زدری کی حیاء حالوت صبحوں کے غیرت بن سورج نے کیا کہنے یاراب آپ کے کیا کہنے دیہات میں مولا کی قسم اردو کو یوں سنا جائے تو دل بڑا خوش ہوتا ہے دہور میں تو روز پڑھتے ہیں یہاں کبھی کبھی آتے ہیں تو آج واقعی دل بڑا چھنڈا ہوا محسن خان سے کہیں میں لندر کر کے جاؤں گا ظاہر ہے جیسے ادھا کھنٹر لندر کرتے لگے سنیے گا میں پھر پڑھ دیتا ہوں پیسر خان ایسے لفظ مودت کے موتی ہو یکم ربی اللہ وال ارتی سجری کی حیاء آلوت صبحوں کے غیرت مند سورج نے دریائے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکڑاتی ہوئی سرکش موجوں کی آپ بھی نکاب سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھ مدیم شاہ مولا ترزن کی کرو بسم اللہ مولا آباد اشاد رکھی چہرے دران کا سلامت رکھی بسم اللہ راضی ہوں مولا کی قسم اتنا راضی ہوں گھر تک دعا کرتا ہوا جاؤں گا یکم ربی اللہ وال ارتی سجری کی حیاء آلوت صبحوں کے غیرت مند سورج نے دریائے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکڑاتی ہوئی سرکش موجوں کی آپ بھی نکاب سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھ جو زندگی میں نے بولا دیکھیں مجھے دجلہ کے ہیں دو کنارے کیا لکھتے تھے وہ دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر منو میہ کے دسترخان کے لچھڑی ہوئے اڈیاں جھوڑ کر پلنے والے قرائے کے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار قاتلوں کا لشکر جن کا کمانڈر جزید کبھی باپ سفیان کا بیٹا جو آپ بھی نہ سمجھو ہند کے حرام دودھ کی پیدا باپ کلندر لوگ تھے مولا کی قصر امام زمانہ کا کوئی خصوصی سایہ تھا بنو امیہ کے دسترخان کی نچڑی ہوئی ہٹیاں یہ دیواریں بولیں نا اگر علی علی تو میرے حکمت دعا کریں فکریں پہ دیواروں سے آواز آئے تو میرے حکمت دعا کریں دجلہ کے بائیں کنارے پر بنو امیہ کے دسترخان کی نچڑی ہوئے ایک دیا جھجوڑ کر پلنے والے قرائے کے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار قاتلوں کا لشکر جن کا کمانڈر جزید کبھی باپ سفیان کا بیٹا ہند کے حرام دودھ کی پیدا باپ اور دجلہ کے دائے کنارے پر صرف پچیس ہزار کے قریب فرزندان توحید کا وہ لشکر جلال جن کا چیف آف آرمی سطاف سلطنت غیرت کے متلک رنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام بولتی زبانوں کو مولا سلامت رہا بسم اللہ مرسل پانے تھا بھی غیرت مند بیٹا پانچ سات منر مجھے دیکھی گا علی یکم محرم کو سفین کے میدان میں اپنی فوج کو جمع کیا میرے شیروں میرے جگرداروں میرے دلیروں میں بانی شریعت نشینوں جانتا ہوں محرم اور سفر مسلمانوں پر لڑائی کے لئے حرام ہے دو مہینوں میں کوئی حملہ نہ کرنا وہاں سے حملہ و مدافع کر لینا محرم گزر گیا سفر گزر گیا یکم ربی الول کا سورج تنزیہ انداز میں تلو ہوا جنہوں نے سمجھے محرم گزر گیا سفر گزر گیا یکم ربی الول کا سورج تنزیہ انداز میں تلو ہوا سورج کی پہلی شعار نے عبادت کی نیت سے علی کا چہرے کا تواف کیا علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا مالک اشتر جی وارش ممبر ہماری سواری لاؤ مالک اشتر سواری لائے علی جلال میں چلے چلنے کا انداز تھا کہ کائنات کی نبضیں روک گئیں علی نے پہلا قدم اٹھایا عرض و سما میں جلزلہ آیا دوسرا قدم اٹھایا کائنات کا سانچک رائیا تیسرا قدم اٹھایا تسلیس پرستوں کے قیامت ٹوٹی علی نے چوتھا قدم اٹھایا عیسیٰ نے علی کی زیارت کے نیگر سے چوتھا آسمان چھوڑا انہیں پانچ با قدم بڑھایا پنتے دن کی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی دائیاں پاؤں رکاب میں رکھا یا قرآن نے الحمد پڑھا مولا آپ کا آباد رکھے یا علی ترہ شکریہ دائیاں پاؤں رکاب میں رکھا یا قرآن نے الحمد پڑھا علی زین پہ آئی قرآن نے یاسین کا نظرانہ پیش کی بایاں پاؤں رکاب میں رکھا قرآن نے ونناس پڑھ کے علی پہ دم کی گھر جا کے سوچنا علی کا واسطہ ہے علی کا راوار چلتا مچلتا تہلتا ہوا فوج کے قریب آئے سفین پہلی لڑائی ہے تاریخ کی جس میں علی بادشاہ کے گیارہ بیٹے بنفس نفیس شامل ہوئے ہیں چونتیس سال کا امام حسن تیتیس سال کا امام حسین بائیس سال کا محمد انفیہ اٹھارہ سال کا عون بن علی صرف گیارہ سال کا ام البنین کے دودھ اور علی کے خون کی مسترکہ تاثیر اپاس دونوں ہاتھوں سے سلام ہے آپ دونوں ہاتھوں سے سلام ام البنین کے دودھ اور علی کے خون کی مسترکہ تاثیر حضرت اے پاس یہ فکرہ نہ بھولیے گا مجھے بھول جائیے گا فکرہ نہ بھولیے گا علی نے فوج کو دیکھا پھر دشمن کے لشکر کو دیکھا پھر اپنے بیٹوں کے چہرے دیکھے خلر مگرسی والوں اگرے سال تک فکرہ یاد رہ جائے تو دعا کرنی ہے سیدہ پھر دشمن کے لشکر کو دیکھا پھر اپنی فوج کو دیکھا پھر اپنے بیٹوں کو دیکھا پھر دشمن کے لشکر کا ارادہ پھر پھر اپنی فوج کے تیور دیکھ پھر بیٹوں کے چہروں کے تیور دیکھ پتہ نہیں علی کو کیا خیال آیا جلال آمیز لہجے میں علی کی آواز ہے آج میرا دل چاہتا ہے آج میری مرضی آج میری منش آج میرا ارادہ ہے آج میں علی چاہتا ہوں دشمن کے ایک لاکھر تالیس ہزار کے لشکر پر پہلا حملہ میں علی خود نہیں میرا کوئی بیٹا کر کے کائنات کو بتائے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے علی بڑا ہو یا چھوٹا علی علی ہوتا ہے محمد حنفیہ آگے بڑھے اللہ کہے جی فکر میں صحیح میعار پر پڑ جاؤ غلط ہوتا خراب ہے لیکن محسوس نہ کیجئے گا شکریہ سر نہیں ہے نا سر ہوتا ہے تو پھر غلاء خراب تو وہ تنگی دیتا ہے بسم اللہ خراب محمد حنفیہ علی نے دیکھا کیا چاہیے بابا اپنی تلوار دے وقت دے میں جاتا ہوں کتنی دیر میں آئے گا بابا تیری تلوار ہو تو ابھی جاؤں گا زہرین کی نماز کا مسافہ تیرے ہاتھ پہ کروں گا اللہ کرے یہ فکر میں صحیح پڑ جعفر بن علی آئے مجھے بھیجے کیا چاہیے بابا تلوار اپنی دے گھوڑا بھی اپنا دے زہر کی نماز سے بہت پہلے آکے تیرے ہاتھوں پہ بوسا دوں گا دور کھڑے گیانہ سال کے اب آس نے دیکھا میں تھکا نہیں تیری توجہ کا منتظر دور کھڑے گیانہ سال کے آباس نے دیکھا قدموں بے ہاتھ رکھے بابا مجھے بھیج کیا چاہیے بابا نہ تلوار نہ گھوڑا تھکا ہوا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں فکر آگلے سال تک ادھان میں نہیں لہو میں گھوڑے گا بابا نہ گھوڑا دے نہ تلوار دے صرف اجازت دے اب آس کتنی دیر میں آئے گا بابا تیری جوتیوں کی قسم تو اجازت دے میں جاتا ہوں میدان میں تلوار کی رفتار اتنی تیز ہوگی پہلا سر کٹ لے کے بعد آخری تک اتنی جلدی پہنچ چکا کہ دونوں سارے ایک ساتھ زمین پر آئے گا تھکے ہوئے کا مزامن نہیں مولا آپ کا آباد رکھا اللہ آباد و ساتھ رکھا دونوں سارے ایک ساتھ زمین پر مولا تیری زندگی کرے اللہ کے جلال نے اپنے جلال کو جلال میں دے گا کوئی نہیں داد دے دے کہ مندر تھک بھی دے جاتا ہے خیال مسلسل داد دینی درہ مشکل ہوتی ہے اللہ کے جلال چہرے بتا دے چہرے پر رونا کھو تو زاکر کا دل بڑھا ہو جائے اللہ کے جلال نے اپنے جلال کو پہلی بار مکمل جلال میں دے سب سے پیارا تھا اور سب کا پیارا تھا بار سب سے پیارا تھا اور سب کا پیارا تھا انہی نے کہا اب آس کو تیار کرو حسن نے خود سر پر رکھا حسین نے زیرا پہنائی صدقے جاؤں آپ کی سماعت ہو محمد حنفیہ نے کمر باندھ باندھا آن بن ہڑی نے نالائن پیش کی اب آس سج کے تیار ہوا بڑے حلی نے چھوٹے علی کو زین پر بٹھایا راضی ہوں بہت بڑے حلی نے چھوٹے علی کو زین پر سوار کرائے ممبر کی قسم ذکر قسم تاریخ دان بیٹھے مجھانتے ہیں یہ فکرہ مجھے حضرت عباس کی دربار سے خاص الخاص عطا ہوا عطا تاریخ کے دیئے ایسی جنگ لڑی علی کے علی بیٹھے اتنی رفتار تھی تلوار کی چاروں طرف یا سروں کی بارش تھی یا الامان کی صدا تھی حالت یہ ہو گئی کہ علی کے بہترین دشمن نے بھی ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ کے دیکھا ضرور سر ہے یا نہیں اللہ زندگی کرے حسین زندگی چار حملے حضرت عباس نے کی چار حملے میدان سفیل چوتھے حملے پہ تیار ہوا یا حسین کی نگاہ بڑھ گئی بھائی کو بھائی نے دیکھا حسین نے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے آپ کی مودت پہ رشک آتا ہے خدا کی قسم یہ میراج ہوتی ہے جب فضیلت سنتے ہوئے آنسو آ جائے حسین نے بھائی کو دیکھا جب چوتھا حملہ کرنے کے ارادہ کر کے آتا ہے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے بابا گرمی کا موصہ میں گیارہ سال کا بھائی ہے کافی دیر سے لڑنا ہے امام اسحین نے سے لگی کرے پیاس لگی ہوئی ہے بابا بے حمد میرا پوتر جلدی کر مسائف دے آنے تھوڑا خیال کر لیا پیاس لگی ہوئی ہے میرے بھائی کو اللہ مانا اجازت دے ایک جام پانی کا دے آن تاریخ کے تھے اتنا رویا آلی جیسا بہادر ریش بھیگ گیاں سو بیٹے کو سینے سے لگا کر رو کے کہتا ہے پانی بے شک دیا کوشش کر پیاسہ لڑنے کا عادی ہو جاؤں کیا قبولیت ہے مجلس کیا روحانیت ہے ذکر میں مہلا آمیر خان کے رزق میں اضافہ کرے موسم کی زندگی دراز خلوص ہے صفحہ عذاب کوشش کر پیاسہ لڑنے کا عادی ہو جاؤں آج بھی کسی بہن کا بھائی کسی ماں کا بیٹا بیمار ہو جائے ڈاکٹر کہہ دے یہ نہیں بچتا ہماری بہنیں کہاں جاتی ہیں ہائے بھائی مقبول سین بخاری صاحب کہاں جاتی ہیں ہماری بہنیں علم بہن یوں علم پکڑ کے کہتی ہیں مولا تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں میں ذکر ہاتھ پر رکھ ایک سوال کر رہا ہوں جو جواب دیجئے جو چودہ سو سال بعد ہماری بہنوں کا اتنا بڑا آسرہ ہے وہ کربلا میں سکینہ کے لیے کیا تھا اس لیے ایک شیر میں نے والد صاحب نے لکھا مسائب کا کوئی عجیب رنگ ہے اس شیر میں شاہ جی میں نے بڑے اشار سنے ہیں کچھ شیر ہیں جو دل پہ اثر کر جاتے ہیں انہوں نے لکھا کہ شہزادی سکینہ کا حضرت عباس سے تعلق کیا تھا وہ دو مصروں میں بیان کیا انہیں فرمایا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے ابباس کے لاشے سے چھپ چھپ گزر جاتا بسم اللہ سجاد یہ کہتے تھے تمہاری زندگی ہو تم جی ہو معصوم سکینہ سے ابباس کے لاشے سے اگر بی بی سکینہ کربلا میں نہ ہوتی حضرت عباس کو اجازت کبھی بھی نہ ملتی میں علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حضرت عباس کو اجازت مولا کبھی بھی نہ دی چونکہ واحد شہید ہے کربلا کا جس نے بہتر مرتبہ کہا مولا مجھے بھیج بہتر مرتبہ شہید خود روایت پڑھئی ہے بہت بڑا مسائب خان رزوان میرے بات پڑھے گا مولا زندگی کرے اور بہت بڑا مسائب خان کا بیٹا ہے فکرہ سنیے گا مسائب کا بہتر مرتبہ حضرت عباس نے کہا مولا مجھے بھیج پہلی بار تب جب اکبر گیرا قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا مولا جوان نہ مرا مجھے بھیج تھوڑی اس طبیعت ملائیے گا دو چار فکر شاہد اب نہیں پڑھتا مولا مجھے بھیج دوسری بار جب تیرہ سال کا شاگرد زیر سے گرا حسین ٹکڑے اٹھا کے لائے نا تو خاضی کے جسم میں لڑتا مولا سہروں والے نہ مرا موقع کو بھیج میں دیکھو لڑتا کون ہے حضرت حسین حضرت عباس کا مزاد جانتے تھے ہر بار جواب وہ دیا کہ عباس خاموش ہو گئے جب پہلی بار کہا نہ مجھے بھیج کہتا عباس تجھے بھیجو تو جانتا نہیں میری بہنے تیرے آسرے پہ آئی ہیں زینب جکل میں ہے تجھے میدان بھیجوں عباس خاموش دوسری بار کہا مولا مجھے بھیج کہا تجھے بھیجوں جانتا نہیں میں صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں تیری شاکرہ میرے بابا سے ملتی ہے جب میں تھک جاتا ہوں بھر تیرا چہرہ دیکھتا ہوں میری تھکان دور ہو جاتا ہے جب نامی مرتبہ عون و محمد نے زین چھوڑی اور عباس گر پڑا خدموں پہ مولا بچے نہ مرا مجھے بھیج اس وقت حسین ابن علی نے کہا عباس تجھے بھیجوں جانتا نہیں تم میری فوج کا سالار ہے قدموں پہ سر رکھے کہتا ہے چھتیس سال میں کچھ نہیں پوچھا آج ایک بات بتا جس فوج کا میں سالار میری فوج کہاں ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم نہ چون ہے نہ ابراہیم مولا نہ اور نہ محمد ہے یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہے یہ حق ہے مولا یہ حق ہے مولا آپ کو آباد کبھی نہ رو وہ یا اسی غب میں نہ مولا ہے مولا آپ کو یا تو بچ گیا ہے مجھے بھیج عباس تو چلا گیا تو جنگ ختم ہو جائے گی بتا نہیں کتنا مان تھا بھائی عباس پریشان اور متفکر ہو کے خیمہ گاہ دو لمحے دیکھئے گا خیمہ گاہ میں آیا مدت کے بعد آتا ہوں دل چاہ رہا ہے جو آپ نے محول بنا دیا موسیل خیمہ گان میں حضرت عباس ایک قیامت کا منظر تھا نرچ گیا آپ پاس علی کا بہادر بیٹا حضرت عباس کی زوجہ بی بی لبابا خاکون قرآن کھلا ہو آنکھوں میں آنسو رو رو کے کہنی ہے واہ غربتہ واہ غربتہ واہ غربتہ مولا فرماتے تھک گئی ہیں تو مدینے سے نہیں آنا تھا تیری وفا پہ کائنات قربان ہے رو کے کہتے ہیں مولا تیری وفا کی قسم تھک ہی نہیں تھی ایک درد کھائے جا رہا ہے کون سا درد مولا جس کی تازیم میں تو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے نا وہ صبح سے نو مرتبہ میرے خیمیں خود چال کے آئی ہیں آنکھ مرتبہ خالی جام اٹھائے ہوا تھا نامی مرتبہ بھائی کو اٹھا کے آئی رو رو کے کہتی تھی چاچی اماں میرا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا میرے بھائی کے لب نہیں کھلتے میرا چھے ماں کا بھائی ہے میرا چاچا کم جائے گا میرا بھائی بسم اللہ مولا آپ کا آباد ہے حوصلہ تیری زندگی ہوئے ہیں تیری زندگی یہ ازاداری کا رنگ ہے اسے کہتے ہیں ازاداری ازاداری ازا میں ڈوب جانا اسے ازاداری کا رنگ کہتے ہیں مستاق بہار اجازت دے میں دو فکریں پڑھنا چاہتا ہوں بھائی مقبول حسین آپ سے اجازت مانگ تو بڑے مسائب خان آپ نے سنے ہیں میں بہت چھوڑوں نوکر امام حسین بسم اللہ زندگی ہو انشاءاللہ ماں آپ یوں کو نصیب ہوں میں یہ جب تو تو بسم اللہ در کے پڑھنا ہوں مولا کی قسم عجیب رنگ ہے میں اس کا ڈر کے پڑھنا نامی مرتبہ بھائی کو اٹھا کے آئے رو رو کے کہتے ہیں چاچی امام میرا چاچا دریاء پہ کب جائے گا دیکھنا میرا بھائی اب لاب کھولتا ہے تو ملتے نہیں مل جائیں تو کھولتے نہیں تیری بھی چھوٹی اولادیں ہوگی کبھی کبھی آنکھیں کھولتا ہے میں جھولا جھولاتی ہوں مجھے دیکھتا نہیں اما میرا دل بڑا خبر آتا ہے کب جائے گا میرا چاچا بس کتر حضرت عباس یہ فکریں سن کے باہر نکلے یہ سامنے ہی جیسے مات میں جلوستی ہوتا ویسے اٹالیس بچہ پیاسا درمیان میں حسین کی بیٹی ہاتھوں پہ خالی جام الاتش کا نوہا حضرت عباس مکتی میں بیٹھ گئے بی بی سکینہ نے آکر گلے میں باہر ڈالی آوازی بابا دریا پہ کب جائے گا چاچا پانی کب آئے گا آوازی بی بی آپ کے بابا سے اجازت نہیں مل رہی آوازی اگر بابا کا زیمہ میں لوں حضرت عباس جانتے تھے یہ وہ بیٹی ہے میرے مرشد کی جس کا کہنا کبھی حسین میں ٹالہ نہیں آوازی اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں تیاری کرتا ہوں آوازی چاچا کر تیاری مجھے غازی عباس کے علاقے سے ہم نے فکر ہے سب سے پہلے پاکستان میں میں نے پڑے ہیں حضرت عباس میں بڑا جذبہ تھا بڑا جلال تھا صبح سے دیکھ رہا تھا میرا مولا لاشے اٹھا رہا ہے سامان بھی رکھ رہا ہے جنگ کا اپنے جسم پہ اور سوچ بھی رہا ہے خود رکھا تو سوچا قاسم کا انتقام لوں گا زیرہ پہنی تو سوچا اکبر کی پرچی کا خود رہا لوں گا نیزہ اٹھایا تو سوچا اونا محمدہ کے دشمن سے نہ روں گا تلوار اٹھائی تو سوچا مولا کو لگنے والے ایک ایک زخم کا بدلہ میں عباس ہوئوں گا ادھر مشق کو ہاتھ لگایا غازی کے مریدو فکرہ سنیے گا یا چار سال کی بیٹی حسین کی نا چاہتا سارا تیار خود ہوا ہے پانی لینے در ہے میرے بھائی کے لیے مشکیزہ میں پہنا ہوں گی بی بی آپ کا قد چھوچا ہے میرا بڑا ہے آواز میں کوشش کرتی ہوں مکتب میں یہی لکھا ہے جتنا اونچہ ہو سکتی تھی اتنا سکینہ ہوئی جتنا چھوک سکتا تھا اتنا غازی چھوکا اتنا چھوکا کہ قدموں کے قریب ہاتھ آگئے تڑپ گئی حسین کی بیٹی نا جا جا میں پانچ اماموں کی رشتہ دار وعدہ کر رہی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ اونچہ رہے گا لوگ تیرے عالم دیکھیں گے سلامی بسم اللہ کیا بات ماتم کیا کرو ماتم عبادت ہے اللہ مان اللہ مان چاچا میں پانچ اماموں کے رشتہ دار پہلے کی پوتی دوسرے کی بھتیجی تیسرے کی بیٹی چوتھے کی بہن پانچویں کی پھوپی تُو نے میری عزت اور تقریب کی انتہا کرتے چاچا میں وعدہ کرتی ہوں جب تک کائنات رہے گی تیرا عالم انچہ رہے گا تیرے ہاتھ کو لوگ سلامی دیں گے تیار کر کے نا چاچا کو چلی اللہ مان اب معافی دیجئے کہ بڑے مشکل موڑ پر تھکے ہوئے سیاد کی تیار ہونے والے بھائی پر ہگاہ یہ اس طرح اٹھا عباس جی آقا کہاں کا ارادہ ہے مولا مقتل جا رہا ہے کس نے تیار کر آیا میری آقا زادی آپ کی بیٹی نے اچھا عباس ایک طرح ہونا بیٹا آپ میرے سامنے آؤ جی بابا چاچا کو آپ بھیج رہی ہے مقتل جی بابا کیوں بھیج رہی ہے بیٹا بابا میرا بھائی پیاس بیٹا آپ کے بھائی کا کیا سن ہے بابا چھے ماہ جسے بھیج رہی ہو کس کا بھائی ہے تھکے حد میں چھوڑ دیتا ہوں فکر بڑے عجیب ہے بابا تیرا بھائی ہے آبازی اس کا کیا سن ہے بابا بتیس سال کا کڑیل ہے آبازی بھائی سامنے کو پیارے ہوتے ہیں سوچ کے بھیج یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے مارا تیرا بھی جائے قیامت تک کہتی رہے کاش میں نے چاچا کو نہ بھیجا ہوتا کاش اصغرک پیاس بسم اللہ مولا آپ کا بات قدموں پہ گر پڑا مولا مجھے بھیج مولا ابھی انکار نہ کر مولا تیرے پیاسے پچھوں پہ چہرے میں دے سکتا یہ دعا کر مجھے موت آجائے یا مجھے میدان بھیج اب تک پڑھا میں نے حوصلے سے دو فکریں سن جنہیں مسائف کہتے ہیں عدب سے پڑھنے یا دعا کر مجھے موت آجائے جوانوں سے منت ہے یہ جوڑے ہاتھ دیکھنا اور کوئی ماتام کر رہے ہیں تم لازمی کرنے مجھے میدان بھیج اب باس تجھے میں نے تو نہیں بھیجنا ہے مولا سب کو آپ نے بھیجا ہے تو مجھے کون بھیجے گا کہا وہ بھیجے گی جس نے چلنا سکھایا تھا تیرا دھیان نہیں تھا یا میں جلدی کر گئی ہے تیرا دھیان نہیں تھا گریہ ہوا ہے مگر ویسا نہیں جیسا میں چاہ رہا تھا تجھے وہ بھیجے گی جس نے چلنا سکھایا ہے جسم کانپ نے لگا مٹی پہ بہن گیا میری آکھ آزادی آوازی پہلے بہن سے اجازت لیا پھر میں دوں گا رکو تک جھکا بی بی کے خیمے کے طرح واضح پہ آیا سوالیہ والی آیت پڑی علی کی بیٹی جنگلے کر بلاوے طرف کے اٹھی اما فیضہ ہے عباس بن کے سوالی آیا جا عباس تو خیمے لیا عباس خیمے آیا حالت کے آنکھیں جھکی ہوئی رکو تک جھکا ہوا ہاتھ جڑے ہوئے ایک ہی جملہ ہے بی بی تو سخی باپ کی بیٹی ہے میں سوالی ہوں تو سخی باپ کی بیٹی ہے میں سوالی تیاری کر مادم کی تو سخی باپ کی بیٹی ہے میں سوالی بن کے آیا ہوں آوازی مانگ عباس کیا مانگ رہا ہے آوازی بی بی موت کی اتازت دے تڑپ گئی علی کی بیٹی آوازی پھر ایسے جائے گا جیسے میں بھیجوں آوازی جی آکر آتی جیسے جری مرضی آوازی کے مقفضہ میرے قریبہ جا ہر خیمے میں اعلان کر کہ جس جس نے زینب کو اجڑتے دیکھنا ہے وہ زینب کے خیمے آئے میں عباس کو مقتر بھیجوں میری چادر کا نگران ہے میرے پڑھتے کا سامن ہے اللہ جانے علی کی بیٹی کی تادر بچے